اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ آپ آپ پیغام دے کوئی اور پیغام دے کوئی بھی دے ہم تک یہ پیغام پہنچے لطائف کا اس چکراس کا اس کو زندہ کرنے کا عشق کا پیغام ہمیں مل جائے اس عشق کے پیغام کو اگر ہم ٹھکرا دیں تو پھر ہم تسلیم ہی نہ کریں اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو پھر پھر کیا ہوگا ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عشق کا پیغام ٹھکرا دیا نہ مانا تسلیم نہ کیا ٹھکرانے کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انا امتہ علیہم ان لوگوں کا رستہ دکھا جس پر تیرا انام ہوا ہے انام کس کے پر ہوا ہے جنت والوں کے پر ہوا ہے اصل انام تو عاشقین کے پر ہوا ہے عشق کے رستے پر ہوا ہے عشق کے رستے پر چلنے والوں پر ہوا ہے عشق کا رستہ یہاں پوشیدہ ہے جب وہ عشق کا رستہ ٹھکرا دیتا ہے پیغام ملنے کے بعد سمجھ لینے کے بعد ہر سے حسد سے جلن سے تکبر سے جب اس کو ٹھکرا دیتا ہے نا تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ وہ پھر نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے کیوں قابل نہیں ہے جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے نا کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انام تعلیم دکھا ان لوگوں کا رستہ جس پر تیرا انام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے کہ جس پر انام ہوا جن لوگوں پر انام ہے وہ رستہ تمہیں بتایا ہے کسی بھی وسیلے سے بتایا ہے اب تم اس کو ٹھکرا کے اب تم دوبارہ مجھے کہتے ہو رستہ رکھا پھر وہ بندہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے اب یہ رستہ جو عشق کا رستہ ہے جس کو مل گیا ہے اس کا انکار نہیں کر شکتا اگر انکار کرے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس کے لیے دین اور دنیا دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے تو اس عشق کے رستے کو اپنائیں جو ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم دکھا ان لوگوں کے رستہ جس پر تیرا انام ہوا یہی وہ لطائف کا رستہ ہے یہی وہ خودی کا رستہ ہے یہی وہ چکراس کا رستہ ہے یہی وہ روحانیت کا رستہ ہے جس پر اللہ کا انام ہوا ہے اس انام والے رستے کو پانے کے لیے اس کی انیشیل سٹیج قلب ہے قلب سے ابتداء ہے قلب سے شروع کریں دل کی دھڑکن محسوس کریں دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر